السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ کیا آپ پریشان ہیں کیا آپ کا کاروبار نہیں چلا ہا ہے کیا آپ کے گھر میں رشتے نہیں آ رہے ہیں کیا آپ کے گھر میں بے برکتی ہے تنگ دستی ہے فقر و فاقہ ہے بس ایک نماز پڑھ لو اگر کوئی اس ایک نماز کو پڑھ لیتا ہے تو جو مانگے گا اس کو وحی دیا جائے گا جیسے ہی مسلے سے اٹھے گا فوراً اس دعا کو قبول کر لیا جائے گا اگر کوئی اس ایک نماز کو اس نماز کو چار لکات پڑھتا ہے تو اس کی ساری زندگی کے گناہ ماف ہو جائیں گے اس طرح کی ویڈیو آپ کو بہت زیادہ مل جائیں گے کل ایک بھائی کا کمنٹ آیا کہ مفتی صاحب کن فیعکون کی نماز کیا ہوتی ہے یقین جانئے مجھے بھی نہیں معلوم تھا کہ اس طرح کی بھی کوئی نماز ہوتی ہے لہٰذا میں نے کتابوں کے اندر تلاش کیا گوگل پر دیکھا یوٹیوب پر دیکھا تو بہت سارے لوگوں نے صرف اور صرف اپنے ویوز بڑھانی کے لیے اور اپنے سبسکرائبر حاصل کرنے کے لیے لوگوں کو گمراہ کر رہے ہیں کہ کن فیعکون کی نماز اگر کوئی پڑھتا ہے تو اس کو جو چاہے گا وہ ملے گا جیسے ہی مسلے سے اٹھے گا اس کی پوری مکمل طریقے سے دعا قبول ہو جائے گی اور وہ کچھ بھی مانگے گا اس کو دیا جائے گا اگر کوئی کن فیعکون کی نماز پڑھتا ہے تو ساری زندگی کے اس کے بنا معاف ہو جائیں گے اس طرح کی ویڈیوز میں نے یوٹیوب پر اور گوگل پر بہت دیکھی بڑا افسوس ہوتا ہے میں بڑے ہی عدب و احترام کے ساتھ اپنے بھائیوں اور اپنی بہنوں سے یہ بات بتانا چاہتا ہوں کہ سب سے زیادہ اگر کوئی شخص ہم سے محبت کرتا ہے تو وہ نبی علیہ السلام ہیں جو اپنی امت سے سب سے زیادہ محبت کرتے ہیں اگر کن فیعکون کی نماز ہوتی تو جس طریقے سے آپ علیہ السلام نے پانچ وقت کی نماز کے بارے میں بتایا تحجد کی نماز کے بارے میں بتایا اوواوین کی نماز کے بارے میں بتایا اشراق کی نماز کے بارے میں بتایا چاشت کی نماز کے بارے میں اپنی امت کو خبر دی اسی طرح سے اگر کسی کو کوئی حاجت ہے تو صلاة الحاجت کی نماز کے بارے میں بتایا صلاة التوہ کی نماز کے بارے میں بتایا اسی طرح سے صلاة التصویح کی نماز کے بارے میں بتایا اگر کنفیقون کی کوئی نماز ہوتی تو نبی علیہ السلام اس کو پڑھتے اور اپنے صحابہ کو بھی بتاتے اور اپنی امت کو بھی پڑھنے کا حکم فرماتے لیکن ایسی کوئی بھی نماز نہیں ہے تو کیا نبی علیہ السلام کو ہم سے محبت نہیں تھی کیا آپ نے خود پڑھ لی اور ہم سے نہیں بتایا یاد رکھی میری عزیز بھائیوں میری بہنوں کنفیقون کی کوئی بھی نماز شریعت کے اندر نہیں ہے یہ ایک لوگوں کو گمراہ کرنے کا طریقہ ہے آپ اس کنفیقون کی نماز سے بچئے آپ نمازوں کی پابندی آپ کو کرنی ہے تو پانچ وقت کی نماز کی پابندی کریے آپ پانچ وقت کی نماز کی پابندی نہیں کرتے چاہے آپ لاکھ مرتبہ کنفیقون کی نماز کر لو آپ کو کوئی فائدہ حاصل نہیں ہوگا اگر آپ اللہ کا برگزیدہ بندہ بننا چاہتے ہو محبوب اور پیاری بننے چاہتے ہو تو جو اللہ نے پانچ ٹائم کی نماز ہم پر فرض کی ہے اسی کو آپ فوکس کرو اسی کو پڑھنے کی کوشش کرو اور فرض نماز کے بعد میں اگر کوئی نماز اللہ تعالیٰ کو سب سے زیادہ محبوب اور پسند ہے تو وہ تحجد کی نماز ہے تو معلوم یہ ہوا ساری بات کا خلاصہ یہ نکلا کہ اگر کنفیقون کی نماز ہوتی تو حضور علیہ السلام اپنی امت کو اس نماز کے بارے میں ضرور بتاتے تو اس لیے آپ کسی کے چکر میں نہ پڑھیں جو آپ کو بتا رہا ہو کہ کنفیقون کی نماز ہوتی ہے اس کے پڑھنے کے یہ فائدے ہیں آپ اس سے کہہ دیں کہ بھائی مجھے فائدے نہیں چاہیے میں بس انہی پانچ نمازوں کو پڑھوں گا جو فرض ہیں اور انہی نمازوں کو پڑھوں گا جو حضور علیہ السلام نے اپنی امت کو بتائی ہیں امید ہے کہ آپ اس یوریو کو اچھے سے سمجھ گئے ہوں گے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ